دوارہ دورے پر پہنچے مکہ منتریا شو گہلوت میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آئے دیویندر سنگھ کے راجنیتک کریئر کو لے کر اور ان کی پارٹی کے بھیتر میں کیا کچھ سہباگیتہ رہی ان کے راجنیتک کارکال میں کریئر میں وہ تمام باتیں ظاہر کی لیکن ساتھی ساتھ کیندر کی جو نیتیاں رہی ہیں اس پر بھی مخرطہ کے ساتھ میں مکہ منتریا شو گہلوت اپنی باتیں کہتے ہوئے نظر آئے مکہ منتریا کا یہ کہنا ہے کہ کیندر سنکار آرتھک نیتیاں بنانے میں بھی پھل رہی ہے اور جس طریقے سے سی اے اے کا مدہ یا جس اور بھی مسئلوں کو لے کر چرچائے لگاتار کی جا رہی ہے اردھ پہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے پورا دیش چنتید بھی ہے اور ساسٹری سمجھ نہیں پا رہے ہیں سرکا کی سمجھ میں آنی رہا ہے پورے دیشگرد چنتہ کے بسے ہیں اور اس کے ساتھ میں ساتھ میں این آر این آر سی اور سی اے 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 اور یہ این پی آل آ رہے ہیں کہ کوئی ٹک نہیں ہے نہ پیکٹی کرے نہ ہونے والا ہے نہ ہوگا سیدھی تصویریں ادھائپر سے ان کے تمام کانگرس پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ موقع پر پہنچے ادھائپر سے جڑے ہوئے جو اس خانی اکائی کے نیتا ہیں وہ پہنچے ابھی ائرپورٹ یہ تصویریں ہم سیدھی دیکھ پا رہے ہیں مہارانہ ائرپورٹ پر مکہ منتر شوگہلوت کی موجودگی سیدھی تصویریں سواگت کرتے ہوئے تمام لوگ ان سے بات کرتے ہوئے مکہ منتر شوگہلوت بھی نظر آتے ہیں اور کارکرتاؤں نے سواگت کیا ہے مکہ منتری کا یہاں پر اور ابھی ناش جگناوت زی میڈیا سمواد آتا جڑ گئے ہیں باتشیت کرتے ہیں ابھی ناش کیا جانکاری یہاں پر مکہ منتری کے دورے سے جڑی ہوئی چلے کوشش کریں گے ابھی ناش جگناوت سے جڑنے کی اور سنیے سنیے کچھ کہنے جا رہے ہیں مکہ منتری کیا کچھ کہتے ہیں ساکتے ہیں مردہ نے کہا تین دن میں سب کو محورتہ مل جائے جو ستہ کری آن لائن کل ہی میٹنگ کری ہم نے اور دردش دیئے کہ اسپیشل گرداؤری جو کرائی گئی ہے اس کے عذاب پر جہے سے سے ریکوڈ آئے کہ سب محورت کرتے جاؤں تیر میں کر دیا ہے مہدی جی کا ایک بیان آیا ہے کہ یہ ایک بیان آیا ہے کہ یہ ایک سنتی کرنی ہے اور وہ اس بلکل سمجھ نہیں پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جلد بارے میں بھی لایا گیا نہ دیس دیس پاسیوں کی بھاونوں کو سمجھا گیا اور نہ بیپکشی پاریز بات کی گئی جب ان کو معلوم ہے کہ آسا میں کیا ہوا ہے آشام میں جو ہوا آشام میں سپریم کورڈ کا مانیٹری ہو رہا تھا اور وہاں پر این آر سی کو لے کے سب کچھ ہو گیا انیس لاکھ لوگ سیلکشن ہوا اس میں سولہ لاکھ ہندو نکل گئے ان کی بولتے بند ہو گئے اب یہ انوکشی کو گلت میں پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی پرتاریت ہو کے آئے گا ہندو یا سکھ یا اسٹائی یا جین یا فارسی اس کو کونگویز روڈ کر رہے ہیں ایسی بات ہے نہیں پورے ملک میں انہوں نے یہ گلت میں پیدا کر رکھی ہے کہ دیکھئے کونگویز جو ہے لیاکر گلی کا اور پرنیت مہروں کا جو شمدت ہوا چاہتا ہے اس رکھ میں اس رکھ میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ دیسوں کے اندر چاہے پاکیتان میں ہو چاہے ہندوستان ہو ان کا کھیا رکھا جائے گا مانا کر رہا ہے کوئی مانا نہیں کر رہا ہے یہ پوری طرح کنفیشن پیدا کر رہے ہیں دیس کے اندر کہ کونگویز روڈ کر رہے ہیں ان کا کوئی نہیں کر رہا ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ناغرکتہ کا جو ابھی ایمنمنٹ کیا ہے اس سے جو ہندو ہے چاہے مسلم ہیں چاہے سکھ ہے ایسا ہی ہے چاہے فارسی ہے جین ہے شب کو تکلیف ہونے والی ہے لائنوں میں کھڑے ہوں گے آتما تیہ ہوگی لوگ مریں گے شرٹیفیکٹ دینے کے لئے پیسہ خرچ کریں گے رسورت دیں گے جو ہوا ہے وہاں پر آسلام کے اندر ہوا ہے آسلام میں کوئی جا کے دیکھیں لوگ افساد میں آگے ہیں وہاں پر اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کیا کیا کشت ہوا وہ بھوگت بھوگی ہے وہاں پر یہ شتی ہے تو کیا یہ پورے ملک کو واپس نوٹ بندی کی طرح لائنوں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں نوٹ بندی میں مان لوگ گئے نوٹ بدلوا دیئے یہاں تو آپ کے ماتا پیتہ کا سرٹیفیکٹ ماتا پیتہ کے کام پر جنم ہوا تاریخ کیا ہے پوچھیں گے ہندو ہو یا مسلم کو پوچھیں گے تو یہ ہندو مسلمان کی بات کہاں ہوئی ہے یہ ٹوٹل ہی جو ہے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایکونمیک فرنٹ بند فیل ہو گئے ہیں نوکریہ جا رہی ہے نوجوانوں کی لگنے رہی ہے مینگیں بٹ رہی ہے روپے کا امولین ہو گیا ہے پیٹرولین کے دام جو پہلے تھے جو بان فورٹی ڈالر پرتی بیرل تھے وہ آج ہے اب اس سے گھبرا کر کے یہ دھیان ڈائیوٹ کرنے کے لئے اتنا بڑا سگوبہ چھوڑ دیا ہے نہ ہونے والا ہے نہ پیٹرولین کے لئے اس لئے آج پورے ملک میں اس کا برود ہو رہا ہے یہ شتتی ہے یہ ہندو اور مسلم کو جو چال ان کی ہے وہ چلنے والے نہیں ہیں اس پر ہندو ہی تکلیپ آئے گا تمام کاؤں کے لئے تکلیپ آئے گا میں پوچھنا جاؤں گا مودی جیسے یہ جو گھمکڑ لوگ ہیں 10% ان کا کیا ہوگا گھمکڑ ہے دیش کے اندر کئی جاتے ہیں جو گھمکڑ ہے گھومتے رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کے ماتا پیدا کے ساتھ پر کام آنگا تم لوگ ٹوٹل ہی گھمرا کرے لوگ آگا اور سب پریشان ہونے والے ہیں ہمارے چاکچاو بند ہیں کوئی دکھت نہیں آنا والی ہے کوئی گھنڈا کے دیتے ہیں ایسی گھنڈا کے دیتوں کئی سنی بھی نہیں ہوگی پولیس کی دیکھ رہے کے اندر دکاف پوست پہن کر کے جائے لوگ اندر گھنڈا کے دیتے ہیں گھنڈا کے دیتے ہیں مار پیٹ کرے توڑ پھوڑ کرے اور اسکورٹ کرے پولیس باہر لانے کے لئے ان کو کوئی موقع دائیر نہیں ہوئے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں پڑا کون گا ایسا تو تماسہ میرے کہ ہندوستان کی اتیاز میں کئی پی بھی نہیں ہوا ہوگا جو اجینم ہوا ہے اور سرکاں کے نا کے نیچے ہوا ہے اس کا مطلب جیسے سی بی آئی کا سرکار درپیوگ کر رہی ہے ڈلی پولیس کا بھی اپیوگ ہو رہا ہے درپیوگ نہیں کر رہے ہیں ڈلی پولیس کے محاجم سے گھنڈا گھنڈی کروائے گئی ہے یہ تو اس سے خطرناک ہے اگر پورے ملک میں پولیس باروں ہنسلے بڑھ گئے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں جو نیکتہ چاہے وہ کسی اس طرح کا ہو ایک بار وہ غلط کام کروائے گا پولیس والوں سے یا اتھیکاریوں سے جا وہ انکم رسک کا ہو چاہے وہ اگر میں کسی اتھیکاری کو غلط کام کرانے کے لئے کہوں گا تو میرا ایک کام کرے گا خود کے دس کام کرے گا یہ جو دو ابھی جو جن راجوں میں چناؤ آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ کتنا ایفیکٹ ڈالے گا کیونکہ بی جے پی تو پوری طرح سے بھنانے میں لگی ہوئے چاہے میں شاہت ہیں بی جے پی کی اٹھیک اندر شروع ہو گئی ہے ایک کے بعد چناؤ آ رہے ہیں وہ لوگ کہاں کنگی بات کرو آپ لوگ مہاراشترا جارکھن ہرینا کے اندر بھی وہ ہار کے برابر ہی ہیں گزرات خود بھی ہار کے برابر تھا وہ کشکی بات کر رہے ہیں لوگ کہاں جیت رہے ہیں لوگ کہیں نہیں جیتے ہیں والے ایک سر اندنو سرکار سواستی مواد کو لے کر کے بہت ستر کہیں جگہ جگہ جانت پرتال کی جاری ہے کئی ڈائریکٹر سرکاری ہسپیٹلوں میں آ رہے ہیں اور جانت پرتال کر رہے ہیں جو خمیہ ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں کہیں نہیں کہ آپ کا بھی سپنا ہے کہ دیش میں راجستان چکتسا کے معاملے میں دیکھیں نیدوں کے راستان کی بات میں چھڑی ہے نا نیدوں کے راستان ہر پریوار میں ہر رکھتی کو اپنانا چاہیے اس کو اس کی بھاونا مور بھاونا سمجھنے چاہیے اس میں کوئی راجت نہیں نہیں ہے بلکہ میں تمام رادیدک پارٹیوں سے اپیل کروں گا نیدوں کے راستان کے بیان میں وہ ساتھ دے ہمارا ساتھ دے کیونکہ ہم جائیں گے کیوں بیمار کو پڑے 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 پھر دھوائے دینے پڑے اس کو علاج کرنا پڑے بیمار پڑے نہیں یہ تجویر ہونے چاہیے اور یہ تب ہوگی تب لائپ اسٹرال کیسی ہونے چاہیے بچوں کا ٹائم پر ٹیسٹ ہو جائے کہ بیمار یہ ٹائم پر معلوم پڑتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے بچے ملائے کے بیماری اچھی کہیں چیز مگر ہے کہ ٹائم لے آپ ڈیڈٹ کر لو ڈیڈٹ کر لو تو آپ اس کو کیوں کر سکتے ہو تو یہ تمام کام چاہتے ہیں کہ راستان میں بیچے بھی آج ہم لوگ شرمور کے دیش کے اندر فری میڈیشنز فری جانچیں ہندوستان میں کئی نہیں ہو رہی ہے آئیس بان بھارت ہے یا پہلے وہ بھاما ساکار تھا وہ تو جب بڑھتی ہوتا کوئی آدمی تب جا کر کے اس کے لئے علاج شروع ہوتا ہے تب جا کر وہ ہماری ہوجنا وہ بھی شروع ہوگی آئیس بان بھارت ہم نے لاغو کر دیا ہے وہ بھی اور ساتھ میں جو خود کی سکیم چل رہی ہے ہماری جس میں ٹیسٹ فری ہے ڈائلیشز فری ہے سونوگرافی فری ہے بلڈ ٹیسٹ فری ہے بیچ ٹیسٹ فری ہے اور بہتر کوئی آدمی ہے ساتھ پلس کا تو ایم آر آئی اور ٹیسٹ فری ہے ڈائلیشز فری ہے دوائے سب فری ہے پالوہ ہجائی انجیکشن فری ہے تو یہ سکیم چاندار ہے اس کو مور مربوط کرنا چاہیں گے پورے ملک کے اندر ہم چاہیں گے راہتان نیروگی راہتان کی روپ میں شاندار اپلد میں حریر کریں اور اس لئے میں ہر بار بولتا ہوں جگہ پہلا سکھ نیروگی کایا ٹھیک ہے نمسکا تو مکہ منتری اشوک گہلوت کو آپ سن پا رہے ہیں یا یوں گئے کی سن پا رہے تھے اور مہرادہ پرتاب ائرپورٹ ادھائپور کا وہاں سے باہر نکل کر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے مکہ منتری نظر آئے پہلا سکھ نیروگی کایا اور نیروگی راجستان بنانے کی دشاہ میں سرکار کام کر رہی ہے سوا سے سیواؤں کو اور کیسے بہتر بنایا جائے دشاہ میں کام کر رہی ہے اس بات کا بھی ذکر کیا مکہ منتری نیروگی اور ساتھ ساتھ تمام جو کیندر سرکار سی اے اے ان پی آر اور ان ارسی کو لے کر فیصلے کرنے کی سوچ رہی ہے اسام کا انہوں نے ادھاران دیا کہ ان ارسی جہاں پر لاغو ہوا وہاں پر کس طریقے کس ستیاں بنی وہاں کے خود بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ویروت کرنا شروع کر دیا تو آخر پورے دیش میں اس کو کس طریقے سے اپلیکیبل کریں گے اس کی جو بیچار دھارہ لے کر کے اندر سرکار چل رہی ہے اس کو کہاں کہاں پر چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور صحیح ہے یا نہیں یہ بھی نشات یہ بھی ستیاں نظر آتی ہیں فیلال تصویریں لگاپتار ادھار پور سے سیدھی مل رہی ہیں سیدھی تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں کارکرطاؤں نے بہوشی دیکھئے ہلزہ دیکھئے کہ سلپی لینے والوں کی بھی غڑے اور جو پارٹی سے جڑے ہوئے کارکرتا ہے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں مکہ منتری کو یہاں پر ریسیف کیا ہے لوگوں نے جو کارکرتا ہے پارٹی کے اور سواگت کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھئے یہ ناوکچارک طور پر تمام لوگوں کی ہیٹ ہے مکہ منتری کے ساتھ میں اور اسی درمیان لوگ اپنی اپنی شکایتیں اپنی اپنی ویتھا اپنی باتوں کو جو پتروں کے مادہم سے یا موقع طور پر رکھنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر دکھائی پڑ رہے ہیں مکہ منتری کے سامنے اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے کئی باتیں سیم اشوک گہلوت کے سامنے جب کارکرتا رکھنا چاہتے ہیں کئی بار ان کو موقع نہیں مل پاتا ہے کسی دھے وہ مکہ منتری تک پہنچ کر اپنی بات رکھ پائیں کئی بار اپنے پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ میں ان کی کچھ اپنی باتیں رہتی ہیں اور سرکار ہونے کے ناتے بھی مکہ منتری کے نظر ہمیشہ رہی ہے